دیکھے کوئی رزوی کا نعرہ دی رزوی کیا ہے سب سے پہلے بعد ہم نے حضور کی کرنی آپ نے بچے کو خموش کرا کے آپ نے کہا خموش ہو جائے کوئی ترین کی نعرہ لائے رزوی تیرے جان اسا کوئی رزوی کے جان بس سے بھی بات کرنی ہے اور وہ کیا کہنا ہے تائدارِ ختمِ نبوفر زندہ بار زندہ بار یہ جذبہ آپ کے اندر ہے صرف نعرومالی سے زمین میں بات کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ کے اندر ہے اور آپ بڑے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا کہ یا رسول اللہ تعایدہ نے ختمِ نبوت نمو سے رسالہ ختمِ نبوت کیا ہے نہیں آپ کو نے پتا ہی تھا پہلے بھی آپ کو پکا تھا یہ تو خاطر صاحب کو کریڑی جاتا ہے جس نے گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ سین تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے بہت بڑی پرانہ اور ایکاری اٹھتی ہے ہمارے علاقے میں اور بچوں کو دیکھ کر وہ ایم ایس صاحب وہ کہتا ہے داری کھڑی کار بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیکر تو گول سٹیکر تو یہ جا کے دروازہ پہ لگائیں بچوں کوچھ ہو جاتے ہیں بچوں پہ جاں پڑاڈو کھڑی ہوئی دلی بلے بچوں کو باز کیوں پھاگتے آئے جب ان کو سٹیکر دیا تو بچوں نے وہ سٹیکر آپ کو پکڑے بچوں نے کہا کھلو جو کھلو جو اے سٹیکر دروازہ گاڑی کا دستکتی انہوں نے دروازہ کو انہوں کیا اور انہوں نے شیشہ نہیں چکی اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا یہ آپ نے سٹیکر نہیں ہے ہم نے سٹیکر یہ پاکڑ پاکڑے وہ نے کہا کیوں سٹیکر لگاؤ جا کے اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہم کو ہنا ہے اس نے کہا آپ کو ہنا ہے اس نے کہا ہم لبیک والی ہیں لبیک زندہ پاک! زندہ پاک! زندہ پاک! منظر دیکھنے بچوں کا وہ کتنی بڑی پرادو ہو رہے ہیں میں نے انہوں نے کہا ٹوٹی ٹو ہو رہی تھے ساری لگ رہے آگا لینے بچے چھوٹے چھوٹے یاد مجھے لگتا ہے جوتے بھی نہیں تھے پاک ان کا معجزبہ دیکھنے میں نے یہ کہہ دیا نہیں ہم کیا ہم تو چلے گئے دنیا سے آنے والی کتنی نسلیں جب ہی حضور کی کوئی قستاغی اور حضور کی شاہد میں بکوان کرے گا یہ ان کی علیے کافی ہیں وہ کھڑا ہوکے کرے گا بیٹ شاہ اور اپنے جوان کو لگا ہوں لے تجھے نہیں پتا ہم کون ہیں ہم کون ہیں جو کہتے ہیں تاجدارِ حتمِ نبو پر زندہ پا ہم کون ہیں جو کہتے ہیں من شبتہ نبی چاند ہم کون ہیں ہم کون ہیں یہ تو نسلوں میں آگے چلتا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اسی لے تو بابا خادم یہ کہہ رہا تھا بابا خاتم نے یہ بات نہیں کہہ آپ کو کہی کہ یا میں یہ میں نے کہہ رہا ہے میں نے کہ چھوٹا جا بچہ vested میں کھتے سامنے بھی لالو نہ ہوتے سامنے بھی لالو وہ ہاتھیں چھوٹ کے دو ہاتھیںنے اور کہہ رکھ میں لبی لبی لبیζا رسول اللہ لبی 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 یا سر process لبی لبی اللبی اور بابا خادم سے ر 오� Brilliant جیلوں میں چلے گئے جیلوں میں ان سلافوں کے ساتھ جو لبینک والے چمٹے رہے آج کی کوئی سلافیں یاد کریں میں نے یہ منظر دیکھا کھانے میں ہم جب گئے میں نے منظر دیکھا رات کو نا دی جا رہے ہیں پیان جا رہے ہیں اور میں نے کہا ان کی زبانہ کو بھی پکڑو اور مو کو سی دو کہ مت کہو تاہی ختم نبوبت یہ تو ایسے حضور کی عاشق ہیں یہ تو تھانوں میں بیکھے ہوئے ہیں حوالات میں بند ہیں لیکن پھر بھی حضور کی ناک پڑھ رہے ہیں اور لوٹ کا نام لے رہے ہیں اور نارے لگائے گا رہے ہیں وہ تو سنتری باہر کھڑا تھا وہ کہہ گا یار یہ جو تو لمبینک آیاں دے گینا تھانے بھی رونک بات گیا پھر یہ تو اسی حضور سے محل پیدا کیتا ہر بندہ آتا تھا دیکھتا تھا میں کھڑا اپنے اس کو ملتا تھا جناب حضور آپ پرشان نہیں ہیں میں نے کہا کس بات کی پرشانی ہے کس بات کی پرشانی ہے کہ حضور کا نام لے کے ہم اندر چلے گئے ہیں ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے وہ بائیٹ بیٹھا ہے مرور اس سے پوچھو کہ پرشانی ہے یہ پہلے سے رونک بڑھ گئی ہے وہ تو سنوک پینام لندے سے یار وہ سیکھی صاحب میں کہو کہ لنگر ساتھی رس نے بھی پیج ہے پورا چھاڑا لنگر کھانڈا تھی میں کہہ انہوں نے کو تو بیٹھا لنگر آ رہا ہے تُس ہی اندر کر دے ہو میں نے کہا تم جس کونے میں لے جاؤ یہ پرشان اور ڈھوستن نہیں ہے یہ حضور کے وہ عاشق ہے جو ایک قرطبہ کسی کو کہہ دے جستاخی کرنے والے اپنی زبان کو لکام دے ہمارے پاس یہی نعرہ ہے اور یہی حدیث ہے من سبت نبیچن ہم تعد کے تمہیں رکھ دیں یہ جذبہ دیا ہے حضور چار گھنٹے جنادہ لیٹ ہوئے ہیں میں نے کسی باپے کو نہیں دیکھا کہ کسی باپے نے کہا میاں صاحب میراتے بلیٹ پیکشن چڑ گیا ہے کسی باپے کو میں نے نہیں دیکھا بڑے کو کسی نے کہا مجھے تو شاہب آ گیا تو شکر چکر تو ہو گئی ہیں کسی بندے کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس منارے پاکستان کے گراؤن میں بیٹا ہوا وہ بندہ مجھے یہ کہے کہ مجھے بھنک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے میں نے کہا کہ یار اس خزاں میں کتنا سکول ہے اس مدہ کلمدہ کے جنازے کے انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی پریشان نہیں ہے ہر مدہ خوشی میں بیٹھا ہوا ہے اور بڑا پاکتا ہوا جنازے میں شامل ہو رہا ہے اس سے پچھا جائے کہ یار چھوڑا جنازے پڑے پڑے اس جنازے کی جمت کے فکر کرتے ہو وہ کہتا ہے نہیں جنازے پہ شامل ہو جائیں کیونکہ جنازہ اس کا ہے جو اپنی بات نہیں کرتا تھا صرف اور زرور دور کی بات کرتا خادم صاحب دنیا سے رخصت ہوئے چار گھنٹے جنازہ چار گھنٹے جنازہ لیٹھ ہونا تو ایک سائیڈ سے باز آ جاتی ہے پین صاحب جنبی کرو اور بھی کم کرتے آتی ہے چار گھنٹے جنازہ لیٹھ گیا چار گھنٹے جنازہ لیٹھ گیا چار گھنٹے لوگ نہیں لے گی کرتے ہیں میں نے بڑے جنازے پڑھائی تھی وافظہ بار میں کیس کیا گا ہم کبھی کدھر چار منٹے نہیں لیٹھ گئے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو بس بس جناب یہ بہت چانے والا تھا اس کو ہم دفنا کے آتے ہیں ہم بٹی کے نیچے پھینک آتے ہیں بس چانے والا بول ہاں جی پیدا جنٹے حضور میں نے بڑے بڑے جنازہ حضرت میں نے پڑھائے لیکن میں نے چہاں دیکھا ہے ان لوگوں کا بھی چہرہ دیکھا ہے کپڑا ہٹتا ہے کفن ہٹتا ہے اور دیگتے افسوس ہوتا ہے ایسے ہاکڑے پڑے ہوتی ہیں یعنی کہ جاتے جاتے ہیں یہ لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ میرا چہرہ دیکھو نیس نسیت حاصل کرو میں نے اپنا چہرہ بھی حضور کی پسندیدہ میں نے شکل نہ رب کے نہ رسول کی پسندیدہ شکل بنائی شکل بھی میں نے خیروں والی بنائی آج میرا چہرہ اکڑا ہوا دیکھ کے نسیت حاصل کرو میں نے کہا ایک وہ چہرہ ہے اور ایک پہتالیس گھنڈے وہ چہرے کی زیارت کرنے والے لوگ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے اس مدنے کلندر کی زیارت کبھنے ہوئے ہر مدنے کے کہہ رہا تھا یار ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے خادم صاحب حرام فرما دیکھو چہرہ ایسے جناب مدنہ سویا ہو مدنے کے ساتھ اسی لئے دوستو رب کو ہر روز کوئی حصہ دن نہیں ہے جس دن ہم نے رب کو صبح صبح رب کو پریشان نراض کرتے ہیں رسول کو نراض کرتے ہیں اور پھر جناب اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی پرشش کرتے ہیں سارا دن وہ اس معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں نمازوں نے تصور ہی نہیں ہے اس معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں یہ سوال یہ نشان ہے اس کے اوپر جو یہ نعرہ لگاتا ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہا تم تم موت بھی قبول کے بات کرتے ہو کم نسکاون چھشنے میں جا کے یہ دیکھو کہ یہ چہرہ حضور کو پسند ہے نہیں یہ ایک ویڈٹ لگنا ہے اس وقت تو تیاری بھی نہیں ہوتی کہ تیاری کر سکیں حضور یہ بال بڑھتے ہوئے کافی دن لگ جاتے ہیں کچھ وقت کیا کروں گے جب حضور کی زیارت کرنے کے لیے کفن تمہیں پہنا کر نیچے چھوڑ کے آپ بھی ستا کر سالے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اور جب حضور کی زیارت کرو گے تو کیسا منظر ہوگا جب حضور کی تم زیارت کرو گے خادم صاحب کے زیارت اسی لیے تو خادم صاحب پڑھتے تھے شیر جب روح میرے پیراہ نے خاتی سے لگلی تو روح سے واضحیوں میں رفقی یہ وہ منظر ہوگا اس وقت یہی ہے خادم صاحب نے لاج سمجھ جائیں تو اسی لیے سند ہے اگر رفل نے مجھے دو آنکھیں دیں ہیں اگر تین آنکھیں اکل کہتی ہے بہت زیادہ دکھتا ہوگا بڑا بندہ جراب یہ تو بہت اچھا بند ہے بڑا یار یہ نیاب بند ہے میں کہتا ہوں قریب بھی کوئی نہیں گٹ تین آنکھوں والے قریب بھی کوئی نہیں جائے ایک آنکھ والے کے قریب بھی کوئی نہیں بھی بیٹھے گا اللہ نے بڑا خوبصورت جوڑا ہے تمہیں فی ای سورت ما شاہ رکبا یا ایو الانسان ما غرقا بی ربک الکریم تو ہم اپنے دوستوں کی چکروں میں ہیں ہم لوگوں کی چکروں میں ہیں اس باپ کو بھی سمجھ نہیں ہے جو گشی میں رب کو بھول جاتا ہے اور غمی میں یا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے اس کے گناہ معاف فرمائے دوستو یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے کے ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا اس لیے تو ہمارے بھائیوں کے کھوپڑیوں کے ساتھ لوگوں نے فقوات بنا کر کھیلا ہمارے بھرمائے میں بچیوں کے کلے جو جو جسموں کو عذاب کو کار کر پھینک دیا گیا لیکن کسی نے بات نہیں چھائی کباب بنا کر لوگوں نے جلاب ہی ہاتھ پانکے جناب انہوں نے ہاتھ پھینک دیا سو تیسری بات ہے جب مندہ دنیا سے جائے گا بے ایمان ہوتے جائے گا کوئی عالمی دین بعد وہ اسلام بتایا گا جس کو گئے گا اے بابا بیٹھا ہوگا جو گئے گا دادا پر دادا سے باتیں سنتے آ رہے ہیں مولوی صاحب بچیاں بایاں ان کی پتہ اے اسی باپیاں جو سنتے جا رہے ہیں اس کو نہیں پتہ کہ وہ پڑ جا رہا تھا وہ اللہ کا کلام کر رہا تھا اس کا اس نے انکار کیا اگر اسی وقت موت آ جائے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے دنیا سے جائے گا جب اے ایمان ہو کے جائے گا اسی لئے قرآن کا انکار دیس کا انکار سوچ سمجھ کے دین کا پتہ ہوگا تو پھر تو انکار بھی نہیں ہوگا جب دین کا کوئی پتہ نہیں ہونا علماء کے نئے کریم بیٹھیں گے دین سے دور ہوں گے پھر یہ مسئیبتیں بیمارییں پرشانییں چمٹی رہیں گی اور ان سے دور ہونا اللہ والوں کی سنگل علماء کے قریب بیٹھنا اللہ تعالیٰ حضورﷺ نے فرمایا عالم دین کی شان عذاب کو ہٹا لیتا ہے جس گھر میں بچال میں دین ہوگا قالا قالا مسئول اللہ کی بات کہے گا قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا لوگوں کو سمجھائے گا دین پر پھیلائے گا اور مسجد بنا کر لوگوں کو بٹھا کی مجمع کرے گا مجلس محسل کرے گا اور ذکر کرے گا یہ وہ ذکر ہے مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والد وزود کے حضورﷺ نے فرمایا یہ جہاں پر اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پیٹھے ہوتے ہیں اس محسل میں بندہ بیٹھ جائے اور وہ ذکر کے لیے بھی نہ آئے حضورﷺ نے فرمایا مولانا روم فرماتے ہیں یا زمانہ حضورﷺ نے فرمایا کہ وہ بندہ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف تو اس لیے وہ بندہ مدبخت نہیں رہتا میں یہ بروائیت جارا یہ مولانا روم فرماتے ہیں یا زمانہ صحبت باولیاء بہترہ ست سالہ دہانی پیریا اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں صبت بھی نہیں ہمارے صورت ہے ہمیں لوگ سواء کرتے ہیں انیورشتی میں میں نے کھڑا تھا مجھے ایک بندہ کہتا کہتا میاں صاحب یہ آپ کے سر پہ جو دستار پہنی ہوتی ہے انیورشتی میں بھی آپ دستار پہن کی آتے ہیں اللہ انیورشتی میں بھی دستار پہن کی آتے ہیں کبھی دستار اتا کے کیا کریں ایسے کیا جائے جائے ہیں میں نے کہا تمہیں حدیث کا پتہ ہوتا تو تم کبھی بھی مجھ سے بات جائے کہتا وہ کیا بات ہے میں نے کہا حضور نے فرمائی یہ مرد کی جو ہے یہ تاج جو ہے یہ زینت ہے خوب خوبصورتی ہے جب یہ مرد اپنے سسال پہ رکھتا ہے اس کی شان پڑھ داتی ہے میں نے کہا تمہیں خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں صحیح بتا کہتا ہی لگتے تو پیارے ہیں تو میں نے کہا پھر اتارنے نہیں میں نے ویسے کہا میں نے کہا نہیں ہمیں بوجھ نہیں لگتا ہمیں یہ اتری ہو نا ماما ہم اترا ہو پھر ہمیں بوجھ لگتا ہے یہ سر پہ ہو پھر ہمیں بوجھ نہیں لگتا دوستو ہر پلیٹ فارم پہ ایسے جائیں وہ میں آپ کو بس بات تو بھی آخری یہ کل کرتا ہوں میں امان سے آرہا تھا تو لبی لائن میں ایک سکھ کھڑا تھا میں نے پیر عبدالشاہ صاحب کو کہا اس میں کوئی بندہ آپ کو نمائیہ نظر آ رہا ہے کہتے ہیں وہ سکھ ہے میں نے کہا دیکھ لیں کسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں کہیں چلے جائیں سکھ نے اپنی گروہ کی نشانی نہیں ہوتارنی ساکھ سے تہچانا جاتا ہے مسلمان وہ ہے صریف کو یہ چھلکنا ہے گلے میں رٹایا ہوتا ہے وہ صریف جہاں پلیٹ فارم پہ آتا ہے وہ بندیا جنابیان کدھر میں ماتھے پہ لگائی کوئی اچھی لگنی ہے جو حضورت کو پسندیدہ تاج یہ رکھنا مسلمان کے لئے مشکل ہے یہ سوال یہ نشان ہے کہ ہم حضورت کے امتی ہیں حضورت کو تشریف لائے جنیا میں تب بھی حضورت نے فرمایا یا اللہ میری امت کو بخش دے جب لہن میں اتارا تب بھی حضورت کے جمبش میں تھے اس خوابہ نے آباد سنی حضورت نے یہی فرمایا رب بھی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے حضورت تشریف لائیں تب بھی یہی فرمائیں چلے جائیں بظاہر تب بھی یہ چلے بات فرمائیں تو ہم امتی ہوگی آپ نے حضورت کے لئے کیا کیا یہی کہیں گے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے کام کیا نہیں حضورت کے لئے تو بہت بھی قبول ہے اسی لئے یہ خوادب صاحب فرما دے ان لوگوں کو حدیثوں کا میں نے کیا بتانا ان کو کیا پتا دیں ان کا حدیثوں کا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور اس ویشن کو اپنے جناب حرفان بولا ہے حرفان دے آن اسی لئے یہ دونوں چیزیں جو ہیں الحمدللہ کسی فریٹ فارم پہ جائیں تو کہیں بھی آپ کو دیکھیں خادم صاحب آپ تشریف کہ تھوڑے سے عرصے میں اور جناب ایسا ایسا دنا دیا اللہ اللہ کسی چگہ میں بھی پتا چلا جائے صرف یہی لفت بول دیں تاہ تاہ رہے ختم نبوئر ان کو پتا لگے رہا دیں کیٹی پارٹی اللہ اللہ تانگیں بھی کامنے لگتے ہیں کامنے کامنے کیا لفظ ہی مجھا میں نہیں آتا کامنے 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 لگتی ہیں اللہ کیا لفظ بولنا ہے جی تاہ دارے ختم نبوئر زیدہ با اپنے سمولوں میں بیٹے ہوتے ہیں نا ان کو کم از کم کتنا ضرور پتا ہے کہ ہمارے بھون سے کوئی ایسی بات نکلی ہمیں یہ لبائک والے نہیں چھوڑیں گے یہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں سندھ ہے پاکستان کے کسی کسی جس ملک ہونے میں بندہ چلا جائے کہیں نہ کہیں سے آواز ضرور آتی ہے تاہ دارے ختم نبوئر فلسف نبی